بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں سب سے پہلے کرونا کے حوالے سے کرونا کے نئے کیسے دو سو سے زیادہ چار اموات سعودی عرب میں پچھل چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے دو سو سے زیادہ نئے کیسے سامنے آئے ہیں سمک نیوز نے وزارت شیط کی جارم سے منگل کو جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پچھل چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دو سو تیسے نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جبکہ دو سو تین افراد ویرس سے اتجاب ہوئے ہیں گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید چار مریض انتقال کر گئے جس کے بعد اب تک مرنے والے کی تعداد چھے ہزار تین سو انسٹھ ہو چکی ہے وزارت سعادہ کہنا ہے کہ مملکات میں کرونا کے ایکٹیو کیسے کی تعداد دو ہزار ایک سو آٹھ ہے جن میں سے تین سو اٹھیس کی حالت نازک ہے جو انتہائی نئے کے داشت کی حالت میں زیر علاج ہیں جاری اضاف شبار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں رہے جن کی تعداد اٹھتیر ہے جبکہ الشرقیہ ریجن میں پنتاریس افراد میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی مکہ ریجن میں کرونا کے چونتیس مریض سامنے آئے جبکہ بدینہ ریجن میں مریضوں کی تعداد سولہ رہی القسیم ریجن میں نو فراد میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے حائل اور الباہ ریجن میں آٹھ آسیر اور حدود شبالیہ ریجن میں ساتھ ساتھ الجوف اور الجازان ریجن میں چار چار افراد میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے ناجران ریجن میں دو جبکہ تبوک ریجن میں ایک بری سامنے آیا ہے اب تک تین لاکھ چیسر ہزار آٹھ سو سات افراد میں کرونا ویرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے تین لاکھ اٹھان ہزار تین سو چالیس فراد شفاہیاب بھی ہوئے وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں سماجی فاصل کا اصول انتائی اہم ہے اب بات کرتے ہیں ایس اوپیز کی حوالے سے سعودی وزارت داخل نے خبردار کیا کہ گھروں گیسٹ ہاؤسز یا دری فارموں میں حد سے زیادہ افراد جبان نہ ہوں اور اس حوالے سے اس سے بچاؤ کے لیے مقرر ایس اوپیز کی پابندی کی جائے آجر ویب سیٹ کی مطابق وزارت داخل نے کہا ہے کہ پانچ سے زیادہ افراد کا ایک جنگہ پر اعتماع خلاف قانون ہے ایس افراد کو جن کی آپس بھی رشتہ داری نہ ہو اور جو کسی ایک جگہ نہ رہتی ہیں اور ان کا مقرر حد سے زیادہ جمع ہونا خلاف قانون ہے وزارت داخلہ کہنا ہے کہ پہلی خلاف ورزی پر اعتماع کے ذمہ دار ادارے میں پچاسزار ریال کا جرمانہ ہوگا اور شرکہ میں سے ہر ایک پر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا جو بھی لوگوں کو جمع کرے گا اس پر بھی یہ جرمانہ ہوگا دوسری خلاف ورزی پر ادارے اور انچارج پر ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور شرکہ یا مدعو شخص پر دس سار ریال جرمانہ لگایا جائے گا تیسری خلاف ورزی پر ادارے اور انچارج کا جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا جبکہ شرکہ اور مدعو افراد کو پبلک پرسکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا اگلی خبر شامل کرتے ہیں وزارت صحت کی نئی سرویز گھر بیٹے ڈکٹ سے مشورہ کریں سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سرویز شروع کی ہے جس میں بیمار افراد گھروں میں سے ہی ڈکٹ سے طبی مشورہ لے سکیں گے عرب نیوز کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ آنات اور صحتی ایپس کے ذریعے فرام کی جانے والی ورچیوال سرویز ان مریضوں کے لیے ہے جن کی صحت زیادہ خراب نہیں اور وہ فوری طور پر آسانی سے طبی مشورہ حاصل کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں ٹریفک حاصل کر کے گاڑیاں چھننے والا گروہ پکڑا گیا سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ٹریفک حاصل کر کے گاڑیاں چھننے والے آٹھ رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے ملزمان کئی وارداتیں کر چکے تھے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ریاض پولیس کی ترجمان نے کہا ہے کہ آٹھ رکنی گروہ میں سات سعودی شہری اور ایک پاشتانی شامل ہے واردات کا طریقہ کار یہ تھا کہ اخب سے گاڑی کو ٹکر مارتے اور ڈریور کو باتوں میں الجا کر گاڑی لے کر فرار ہو جاتے مسروکہ کارد الحکومت کے جنوبی محلے السویدی کے جنگلات سے لے کر چھپا دیتے تھے گروہ پتدائی پوچھ کچھ کے دوران ملزمان نے تیرہ وارداتوں کا اطراف کیا ہے ان کے قبضے سے مسروکہ کارمی برامد ہوئی ہیں علاوہ یعظی اور رس پولیس نے سکول میں گھس کر کمپیوٹر پرینٹر اور سکرین چوری کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی شہری نے پندرہ کمپیوٹر سات پرینٹر اور بارہ سکرین چوری کیے ہیں پولیس نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور قانونی کاروائی مکمل کرنے کے لئے اس سے پبلیک پرسکرین کے حوالے کر دیا جائے گا اس کے بعد اگلی خبر ہے مقیم غیر ملکی تین برس میں ایک گاڑی درامد کر سکتے ہیں سعودی وزرداخل نے گاڑیاں موٹسیکلیں اور ڈراؤنز سعودی عرب لانے کی شرط مقرر کی ہے اخبار 24 نے انجمن تحفظ سارفین کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے کیمرے لانے کے متعدد ضبط جاری کیے ہیں ضبابت میں کہا گیا ہے کہ انفرادی طور پر کیمرہ لانے کی اجازت ہے کاروبار کے لئے کیمرے لانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کیمرے جسوسی کے لئے نہ ہوں انجمن تحفظ سارفین کا کہنا ہے کہ خلیجی شہری ایک سال میں دو گاڑیاں درامد کر سکتے ہیں مملکت میں مقیم غیر ملکی تین برس میں ایک گاڑی درامد کرنے کے مجاز ہیں پین یہ میڈل کی شکر والے لیزر گراف کی درامد کی اجازت نہیں ہے انہیں ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا انجمن تحفظ سارفین کے مطابق کمپیوٹر اور موبیل کی درامد پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے تاہم ویلیو ایڈ ٹیکس لیا جائے گا جبکہ ڈراؤنز کی درامد کے لئے محکمہ شہری ہوابازی سے لیسلس حاصل کرنا ہوگا انجمن کا کہنا ہے کہ موٹر سیکلیں درامد کرنے کے لئے بل اور موٹر سیکل بنانے والی کمپنی کا سرٹیفکٹ پیش کرنا ہوگا یہ بھی ضروری ہے کہ موٹر سیکل سعودی سرٹنک مطابق ہو کسی بھی مارٹل کی موٹر سیکل لائی جا سکتی ہے تاہم ایسی کوئی بھی موٹر سیکل درامد نہیں کی جا سکتی جس کے انجن اور چپس پر نمبر الگ ہوں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جانور درامد کرنے کے لئے وزارت محولیات اور پانی زراز سے منظوری لینا ہوگی اور ہیلس سارٹیفیکیر بھی پیش کرنا ہوگے اب بات کرتے ہیں سعودی آرامکو کے حوالے سے سعودی آرامکو نے مشرق بستا کے سب سے قیمتی برینڈ کے طور پر اپنی پوزیشن پر قرار رکھی ہے عرب نیوز کے مطابق منگل کو برینڈ فنانس گلوبر پانچ سو سے نئی اپنی رواح سال کی ریپورٹ مملکت کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی کی قیمت سینتیس ایشاریہ پانچ اربڈر لگائی ہے برینڈ فنانس کے سیئی او ڈیوڈ ڈہیک کا کہنا ہے کہ آرامکو تیل کی سند میں چھپی ہوئی ایک دیوکل کمپنی ہے جس کے برینڈ نے آخر کار عوام کی توجہ حاصل کر لی ہے یہ ہمیشہ بیزنس ٹو بیزنس برینڈ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے لیکن اس میں مشہور سارے برینڈ بننے کی امگین ہیں ڈیوڈ نے مزید کہا ہے کہ اس وقت اس کا پیمانہ بڑا ہے لیکن اس کی برینڈ ایکٹیویٹی ترقی کے ابتدائی مرلے میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگلی دہائی میں مزید طاقت حاصل کرتے ہوئے عالمی سٹیج میں شامل ہو جائے گا ابو صاحبی نیشنل آئل کمپنی کو خطے کا دوسرا سب سے قیمتی برینڈ قرار دیا گیا ہے جو اس کے تیل کی آئل سیکٹر میں ایجارہ داری کو ظاہر کرتا ہے ریپورٹ کی مطابق آرامکو نے اپنے برینڈ ویلیو میں بیس فیز کمی کے باوجود اپنی پہلی پوزیشن برکرار رکھی ہے جبکہ ابو صاحبی نیشنل آئل کمپنی کی برینڈ ویلیو میں ایک مشکل سال کے باوجود صرف چھ فیز کمی آئی اور اس نے کامیابی سے اپنی پوزیشن ہسکلک برار رکھا ہے ڈیور ہیک کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ابو صاحبی نیشنل آئل کمپنی نے مقامی سند کی نمو میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ابو صاحبی کی عالمی سافٹ پاور پوزیشن کو تقویت دی ہے اور متعدہ عرب امارات کی پائیدار معاشی اہداف کو آگے بڑھایا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں امارات کے حوالے سے متعدہ عرب امارات میں منگل 26 جنوری کو پچھلے 24 گھنٹے میں ایک دن میں اب تک ریکارڈ کرونا خیصے کی تصدیق ہوئی ہے امارات میں گزشتہ پدرہ دن سے یومیا نئے خیصے ساڑھے تین ہزار سے زیادہ رہے پیچھلے 24 گھنٹے میں تین ہزار چھ سو ایک نئے خیصے سامنے آئے ہیں متاثرین کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ پچاس ہزار ایک سسنالیس ہو چکی ہے نئے مریض مقصل و قومیتوں کے ہیں اور ان کی حالت مستحقہ میں انہیں ضروری علاج فرام کیا جا رہا ہے سرکاری خبرسان اجرسی وامر وزارت سیادہ تحفظ کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیچھلے 24 گھنٹے کے دوران جدید تشکیزی علاج کی مدد سے کرونا کے ایک لاکھ پنیترہ زار 249 مزید تشکیے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے ایران نے کرپشن کے ارزام میں ملک کے سینئر نائب صدق کے بھائی کو دو سال قید کی سزا سنا دی ہے امریکہ کی خبرسان اجرسی ایسوسی ایٹڈ پریس کی مطابق سزا سے متعلق یہ خبر ایرانی عدلیہ کی ویب سائٹ پر منگل کو شوائع ہوئی تھی ایرانی عدلیہ کا ترجمان غلام حسین اسماعیلی کے مطابق عساق چنگیزی کے بھائی مہدی چنگیزی کے لیے یہ فیصلہ حتمی ہے اور اس فیصلہ کے خلاف اپیر بھی نہیں کی جا سکتی مہدی جہانگیری تہران چیمیرہ کامرس کا حصہ تھے اور نجی گرد شکری بینک کے بانی تھے اسماعیلی نے کہا ہے کہ بینکر کے خلاف الزامات میں پروفیشنل کرنسی کی سمگلنگ شامل ہے مہدی جہانگیری کو حکم دیا گیا ہے کہ رقم واپس کی جائے جہانگیری کو اکتوبر دوہدہ سترہ میں گرفتار کیا گیا تھا اور زمانہ پر مارچ دوہدہ اٹھارہ میں رہا کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں امان کی حوالتیں سلطنت امان کے فرمنوا سلطان حیسم بن تارک نے تین سلطانی فرمان جانی کی ہے دفاعی کانسل اور قومی سلامتی کانسل کی تنظیم نوکی ہے فوجی افسران کے تقرر اور ترقی کے حکام بھی جاری کی ہے امانی خبر شامل ادارہ کے مطابق سلطان حیسم نے پہلا فرمان جاری کر کے دفاعی کانسل اپنی سربرہی میں قیم کی ہے نائب وزیراعظم براہ امور دفاع اور ایوان سلطانی کے وزیر نیز مفاصلاتی ادارہ کے سربرہ داخلی سلامتی کی ادارہ کے سربرہ پولیس اور کسٹم کے انسپیکٹر جنرل اور فوج کے چیف آف اسٹاف کو دفاعی کانسل میں شامل کیا ہے یہ تھی آئیتہ کی تعلیت خبریں جو ہم نے آپ تک شیئر کی ایک سری ہمارے چینل کو تو دوستو ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیٹ اپک ساتھ تک اپنا اور اپنے اردگت کے لوگوں کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ